بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم بیک مائی چینل دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ایزی لوڈ کا کام ہم کسے سیکھیں بھائی کافی سارے دوست مجھے کمنٹس کر رہے ہیں واتس اپ اور میسیج کرتے ہیں کہ بھائی مجھے ایزی لوڈ کی دکان کھولنی ہے مجھے ایزی لوڈ کا کام سیکھنا ہے دوستو ایزی لوڈ کا کام سیکھنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں آنی چاہیے اور آپ کے اندر کون سا ٹیلنٹ ہونا چاہیے تب جا کے آپ ایزی لوڈ کی دکان کھول سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کمیونکیشن اسکلز ہونا چاہیے اب اسکلز کیا ہوتا ہے دوستو اسکلز وہ ہوتا ہے جس کام میں بندہ ماہر ہوتا ہے اس کو اسکلز کہتے ہیں تو آپ کو اگر بات کرنے کا طریقہ ہے تو آپ نے ایزی لوڈ کی دکان کھولنی ہے بھائی کیونکہ ایزی لوڈ کی دکان میں ایک سے ایک فنٹر لوگ آتے ہیں آپ نے کسی کا بیلنس کر دیا اس کا بیلنس آ گیا اس نے بیلنس اڑا دیا یا اس کا بیلنس اڑ گیا ٹھیک ہے بھائی اب وہ بند آپ کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا کہ بھائی بیلنس میرے پاس نہیں آیا آپ کو اتنا ٹیلنٹ ہی نہیں ہوگا آپ کو کمیونکیشن اس کے لیے نہیں ہوگا آپ اس کو کیسے جو نہ ڈیل کریں گے وہ تو آپ سے مطلب جو نہ تھوڑا پڑا لکھا زیادہ ہے تو وہ تو آپ کو ایسی کچھا کھا لے گا آپ سے پیچھے بھی لے لے گا آپ سے دوسرا بیلنس بھی لے لے گا آپ کیا کریں گے آپ کے اندر کمیونکیشن اسکلز نہیں ہوگا تو پھر آپ اس کاروبار میں لوز کر بیٹھ جائیں گے تو دوستوں اس کاروبار میں آپ کے پاس کمیونکیشن اسکلز ہونا چاہیے سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیز سیکھنی ہے کہ بھائی کسٹومر کو کیسے ڈیل کرنا ہے اب مثال کے طور پر کوئی کسٹومر آپ کے پاس آتا ہے کہ بھائی میں نے آپ سے ایزی پیسہ کروایا تھے دو دن پہلے آج میں نے کال کیے تو وہ بندہ بول رہا ہے کہ بھائی پیسے نہیں پہنچیں تو آپ اس کو کیا کریں گے تو یہ ہوتی ہے کمیونکیشن اسکلز آپ کے پاس کمیونکیشن اسکلز نہیں ہوگی تو آپ اس کو ڈیل نہیں کر پائیں گے کسٹومر کو آپ چھوٹ چھوٹ کر کے بیٹھ جائیں گے اب اس کو کیا بتانا ہے کیا نہیں بتانا ہے تو دوستوں اس کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں کرنی ہوگی کیا کیا چیزیں سیکھنی ہوگی سارا کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں دوستوں میں نے آپ کیا بولا کہ بھائی سب سے پہلے کمیونکیشن اسکلز آپ کے اندر ہونی چاہیے اس کے بعد اگر آپ ایزی روڑ کسی کا بیٹھ سینڈ کرتے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہا وہ ماننے کو تیار نہیں ہے تو آپ اس کو بولیں گے آپ اپنی متل کا ہیلپ لین پر رابطہ کریں آپ اپنی ہیلپ لین سے پوچھیں کہ اگر آپ کا بیلنس نہیں آیا ہے تو میں آپ کو دوبارہ سینڈ کر دوں گا آپ اس کو اس طرح سے متمن کر لیا کریں ہاں اگر وہ ہیلپ لین سے معلوم کرتا ہے تو ہنڈریڈ پرسنٹ اس کا بیلنس چلا گیا ہوگا اگر آپ کے پاس نوٹیفکیشن ہے اگر آپ متمن ہیں تو بھائی آپ کا بیلنس چلا گیا ہے اب وہ ہیلپ لین سے معلوم کرے گا ہیلپ لین والے اس کو یہی کہیں گے کہ بھائی آپ کے نمبر پر یہ رکھا ہوا تھا آپ کے نمبر پر وہ رکھا ہوا تھا مقصد کہنے کا اس کے نمبر پر تمام ایسی ویڈیو ایڈڈ ساریس ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا بیلنس ختم ہو جاتا ہے اس کے نمبر پر اینڈوانس ہوتا ہے بیلنس اڑ جاتا ہے ظاہر سی باتیں ایڈوانس لیا ہوا ہے تو ایڈوانس میں تو بیلنس کٹے گا تو اس کو پتا نہیں چلتا ہے کہ بھائی میں نے ایڈوانس لیا ہے اس کو پتا ہوتا ہے لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے کہ بھائی میں نے ایڈوانس لیا تھا یہ میرے بیلنس کہاں چلا گیا اس کو مطلب ہمیں سمجھانا پڑتا ہے یہ چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے دوستوں تب جا کے آپ ایک ایزی لوڈ کی دکان کھول سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی دوستوں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ کے اندر ہونی چاہیے ہیں اگر آپ کے اندر یہ باتیں نہیں ہوں گی تو پھر آپ ایزی لوڈ کا کاروبار نہیں کر پائیں گے ایزی لوڈ کے کاروبار میں بہت ساری ایسی پھٹیکیں ہیں کیونکہ دوستوں اس میں آپ کو ایک کلک سے جو نہ مطلب پیسے بھرنے پڑتے ہیں اگر آپ ایک نمبر غلط لگائیں گے تو آپ کا بیلنس غلط چلا جائے گا آپ کو پیسے بھرنے پڑیں گے اب ایک بندے کے ساتھ آپ دکان پر کھڑے کھڑے بیس کر رہے ہیں دوسرے کا کام کر رہے ہیں تو اس طرح بھی آپ کا غلط ہو سکتا ہے تو یہی آپ کے پاس سکلز ہونا چاہیے کمیونکیشن ایزی لوڈ کے کام میں ایزی پیسہ کی کاروبار میں وہ کمیونکیشن سکلز نہیں یوز ہوتا ہے باقی موبائل چلانا ایسے ایسے کرنا یہ تو ہر کسی کو آتا ہے بچہ بچہ بھی کر لیتا ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کو اچھے لگی ہوگی مزید ایسی انفارمیشن ایزی لوڈ کی حوالے سے دیکھنے کے لیے آپ نے میرے چینل پر جانا ہے میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر ان ویڈیوز کا لنک دیتا ہوں آپ جاکے ان ویڈیوز کا لنک دیکھیں تمام ایزی لوڈ ایزی پیسہ کی حوالے سے میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہے